باگت ہے آپ کا دی بھومی دیکھ رہے ہیں آپ آپ کی ساتھ میں ہموشل پاراوت اور خبر سب سے پہلے رشب پانت کو لے کر روڑکی میں کرکٹر رشب پانت سڑک خادسے میں کھال ہوئے ہیں دیر رات دلی سے شکیش پانت کار سے اپنے گھر جو آ رہے تھے اسی دوران روڑکی میں ان کی کار نینی انٹرنٹ ہو دی اور یہ چار تسپیریں اس حادسے سے جڑی ہوئی اس وقت ہم آپ کو دکھا رہے ہیں کار انینی انٹرنٹ ہو کر پلٹ گئی اس میں آنکھ لگ گئی اور اس کے بعد اسپتال میں رشب کو بھڑتی کرا آ گیا ہے ساتھ ہی آپ کو بتا دے سیم دھامی نے کہا ہے کہ سرکار پورا خرچ بہن کرے گی ان کے علاج کا عدی کاریوں کو نردیشت کر دیا گیا ہے اس کے ساتھ ہی ڈاکٹرز کو بھی نردیش دے دیا گیا ہے رشب پانت کی حالت کو لے کر یہاں پر کہا جا رہا ہے یہ اپنے گاؤں میں اسٹیشنری بزنس شروع کر کے ہر مہینے دو لاکھ کمارے ہیں آپ کے گاؤں میں بھی یہ کرنا ہے تو فریڈم آپ کو ابھی ڈاؤنلوڈ کیجئے پرشاشن نہیں دے گا کوئی جانکاری بی سی سی آئی شیئر کرے گی پانت کی ہیلتھ کی زیوری جانکاری یہ بڑی خبر پیر برین اور سپائن کا امرائی جو ہے وہ فیلہال پانت کا کرا جا رہا ہے رشب پانت کا بھیانک کار ایکسیڈنٹ بال بال بچی پانت کی جار وقت صبح پانچ بچ کر اکیس منٹ جگہ دلی دہرادون ہائی دی اور ایک بڑا سڑک حادثہ سی سی ٹی وی میں تیز رفتار سے آتی کار اور ڈیوائیڈر سے ٹکرائی یہ گاڑی ہے تیم انڈیا کے سٹار کھلاڑی رشب پانت کی اور اس حادثے کے وقت گاڑی خود چلا رہے تھے رشب پانت یہ سی سی ٹی وی تصویریں رشب پانت کی سڑک حادثے کی ہے جب دلی سے اپنے گھر جا رہے پانت کی کار کا بھیانک ایکسیڈنٹ ہوا تصویروں میں دکھ رہا ہے کی کیسے یہ گاڑی تیز رفتار سے آتی ہے اور ڈیوائیڈر سے ٹکرائی جاتی ہے حادثہ کتنا بڑا اور بھیابہ تھا یہ ان تصویروں کو دیکھ کر آپ اندازہ لگا سکتے ہیں اب اس حادثے کا دوسرا ویڈیو دیکھئے اس ویڈیو میں پانت کی مرسیڈیز گاڑی میں پوری طرح آگ لگی دیکھی جا سکتی ہے لیکن اس حادثے کے بیچ رہت کی خبر یہ رہی کہ رشب پانت کی جان بچ گئی ابھی اورتھوپیڈکس جو کی ہڈی روگ وشیشک گئے ہوتے ہیں اور پلاسٹک سیرزن جو کی اپریزن وغیرہ اگر کچھ چوٹ لگتی ہے اس کا میں اسی کا علاج ہم کر رہے ہیں باقی جو اندر کی پورا ایولیوشن کے بعد ہی ہم دیکھ پائیں گے کہ اگر کوئی گمبی چوٹ ہے یا نہیں ہے فیلحال کوئی گمبی چوٹ ایسی لگ نہیں رہی ہے ابھی اورتھوپیڈکس اور پلاسٹک سیرزن کی ٹیم دیکھ رہی ہے رشب پانت کا یہ ایکسیڈنٹ ڈلی دہرادون ہائیوے پر ہوا ایکسیڈنٹ تب ہوا جب وہ نیا سال منانے کے لیے اپنے گھر رڑکی جا رہے تھے جانکاری کے مطابق سبح ساڑھے پانچ بجے ہرے دوار کے پاس ناشنل ہائیوے پر ان کا ایکسیڈنٹ ہوا رشب پانت کی گاڑی تیز رپتار میں ڈیوائیڈر سے ٹکرائی جس کے بعد اس میں آگ لگ گئی گنیمت یہ رہی کہ آگ لگنے سے پہلے ہی پانت نے گاڑی کی ونسکرین توڑ کر باہر چھلانگ لگائی جس سے ان کی جان بچ گئی ہاتسے کے وقت رشب پانت گاڑی خود چلا رہے تھے اور گاڑی میں اکیلے تھے ایکسیڈنٹ کے بعد گاڑی میں آگ لگ گئی لیکن رشب پانت آگ لگنے سے پہلے ہی گاڑی سے کود گئے تھے ہاتسے کے بعد انہیں رڑکی کے سیول اسپتال میں شفٹ کیا گیا جس کے بعد انہیں دہرادون ریفر کیا گیا خود اتراخنٹ کے سی ایم نے ان کے علاج کی ساری ویوستہ سنشت کرنے کے آدھے اشتی ہیں رشب پانت کا بھی روڑکی کے پاس ایک ایکسیڈنٹ ہوا ہے اور ان کو چوٹ آئی ہے ان کو وہاں سے دہرادون کے لئے سپٹ کیا جا رہا ہے جس سینٹر کو ریفر کیا گیا ہے اور ہم پوری ان کی نگرانی کر رہے ہیں سبجی جیسے میں سویم جانکاری لے رہا ہوں اور ان کو سپٹ کیا جا رہا ہے سارے جو ان کی چکسہ ہے اس چکسہ کی سمپورن دیوستہ وہاں پر ہو رہی ہے اور میں بھگوان سے پراتنا کرتا ہوں کہ وہ جلدی سوست ہو جائیں اچھی خبر یہ ہے کہ رشب پانت پلحال خطرے سے باہر ہے لیکن انہیں سر گھٹنے اور پیٹھ میں چوٹ آئی ہے جس کے بعد ان کا علاج دہرادون میں کیا جا رہا ہے پانت کی سلامتی کے لئے کرکٹ کے دگج بھی دعائیں کر رہے ہیں محمد شمی ورندر سہباغ اور وی وی ایس لکشمن جیسے کھلاریوں نے پانت کی سلامتی کے لئے دعائیں کی تو سیم دھامی نے ٹویٹ کا لکھا ہے بھارتی کرکٹر کھلاری رشب پانت جی کے دربھاگی پونچرک درگھٹنا میں خائل ہونے کا سماچہ اور پرابت ہوا راجے سرکار دوارہ ان کے اپچار کی سمپون ویوستہ سنشت کرنے کے نردیش دیئے ہیں ایشور سے ان کے شیگر سواستلاب کی کام نہ کرتا تو یہ ٹویٹ سیم دھامی کی طرف سے کیا کیا ہے رشب پانت کے سرک درگھٹنا کے ہاتھ سے کھلے کر ویوستہیں ویوستہت کرنے کی جانکاری بھی سامنے آئی ہیں ادھیکاریوں کو ڈاکٹرز کو نردیش دی کر دیا کیا ہے وہیں یوپی کے دیپیڈی سیم نے بھی ٹویٹ کیا کہ شیف پرساند بورے نے لکھا بھارتی کرکٹر شریف پانت جی کا درگھٹنا میں چوٹل ہونے کی سوچنا پرابت ہوئی یہ اپنے گاؤں میں سٹیشنری بزنس شروع کر کے ہر مہینے دو لاکھ کمارے ہیں آپ کے گاؤں میں بھی یہ کرنا ہے تو فریڈم آپ کو ابھی ڈاؤنلوڈ کیجئے